اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل لہو ومن يزلل فلا حادی اللہ و نشہد اللہ علیہ اللہ اللہ وغدہ لا شریق لا و نشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فا احسن الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و كل مہدسات بدا و كل بدعة زلالا و كل زلالة في النار اما بعد فا اوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفقه و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم و من الناس من يشری نفسه اپتغا مرضات اللہ و اللہ روف بالعباد صدق اللہ مولانا اللزیم و صدق رسوله النبی القریم ہر قسم کی حمد و سنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس حستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ذابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من تن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ذابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ذابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بے ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی کائنات رسول سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکری ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکری ادا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ ذابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وہاں ذابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے ذابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اسنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اس زمین پہ ایسی بدنصیب نہ ہو اس کا سبب کیا ہے آخر کیوں وہ قوم جس قوم کو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے منتخب کیا گیا تھا اس زلط و نقبت کا شکار ہے بدنصیبی ہے کہ ہم یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کر رہے اور ہماری سوچ فکر ہمارا خیال بھی اس طرف نہیں ہم اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اسی زلط کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے اور اسی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی میں مرنا وگرنا جس گرے ہوئے انسان کو اٹھنے کی تمنہ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے تغو دو کرتا ہے چارہ جو ہی کرتا ہے کہ میں اٹھ جاؤں جو چاہی نہ جو سوچے ہی نہ تو ظاہر ہے یہ زلط و نقبت اس کے گلے کا کہنا بن جائے گا اور یہی اس قوم کے ساتھ ہوئے ان کی ابتدار دیکھیں اللہ نے اس زمین کو اس قرآن کے لئے منتخب کیا جو اللہ کی ساری زمین میں سب سے زیادہ بدوں اجڑوں کی سر زمین تھی جو انسانیت سے کوسوں دور تھے اور تمام زمین پہ بسنے والی قومیں اس بات پہ متفق تھی کہ وہ بڑے اجڑ لوگ ہیں اللہ نے ان کو منتخب کیوں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہر آنے والے کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ قرآن ایسا انقلابی دستور ہے محمد ایسا انقلابی قائد ہے کہ نہ کائنات میں کوئی دوسرا دستور ایسا ہو سکتا ہے اور نہ کائنات میں دوسرا قائد ایسا ہو سکتا ہے اس ذابطہ حیات اور اس قرآن نے بہت بڑا انقلاب پیدا کیا لیکن آج اسی قرآن سے وبستہ لوگ اس قدر بدنصیب ہیں کہ سہمے سہمے خوف زدہ دلے دلے یہ تو اس انداز کی زندگی بسر کرنے والی قوم نہیں تھی اس قوم میں ایسے افراد پائے جاتے تھے ایسے لوگ پائے جاتے تھے بلکہ ایسے پائے نہیں جاتے تھے سب ایسے تھے اور تاریخ نے ہمیں بدلایا کہ واقعی سب ایسے تھے کہ جن کی زندگیوں پہ ناس کیا جا سکتا ہے فخر کیا جا سکتا ہے اور آج ہم صرف فخر کرنے کے لئے رہ گئے ہیں ناس کرنے کے لئے رہ گئے ہیں اپنی کرتود کوئی نہیں اپنے اندر کچھ نہیں صرف یہ سوچ رہ گئی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد بہت باکردار بلند انسان تھے تاریخ پوچھتی ہے معاشرہ پوچھتا ہے وہ تو تھے تم کیا ہو یہ بتلاؤں اور یہ بتلانے کے ہم قابل نہیں ہیں چند ان افراد کے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا اور وہ قابل فخر انداز کی زندگی بسر کرتے ہیں ہم میں یہ لوگ کہاں سے آگے کیسے پیدا ہوئے یہ بھی تو ہم میں ہیں یہ یوں پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنا تعلق ان سے جوڑا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کے کردار کو دیکھا ان کے لیلو نہار کو دیکھا ان کی صبح و شام کو دیکھا ان کی زندگی کے ہر پہلو پہ نگاہ ڈالی جب ان کی نگاہ ان پہ اٹھی اندر سے آواز آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کہلوانے کے حق دار ہیں چند افراد ہیں یہ دیکھنے والے اگر تاریخ کو اٹھایا جائے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں پہ نگاہ ڈالی جائے اللہ کی قسم کوئی صحابی ایسا نہیں جس پہ نگاہ پڑے تو دل میں یہ آواز پیدا نہ ہو کہ واقعی یہ شخص ہے جس نے محمد سے محبت کا جو وعدہ کیا تھا نباہ کے دکھایا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ایک ہے اس کی عبادت اس کی سنا اس کی تحمید قائد ایک ہے محمد رسول اللہ انہی کی سنو انہی کو جانو انہی کی اطاعت کرو لیکن پلے کچھ نہیں اللہ کہتے ہیں اگر تم میرے قرآن پہ یوں ایمان لاؤ جیسا مجھے مطلوب ہے تو میرا وعدہ ہے تم سے تم میں کوئی بھی پورے سطح ارش پہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں جو تم جیسی قابل فخر زندگی بسر کر سکے اگر تمہارا ایمان وہ ہو جو اللہ چاہتا ہے اگر ایمان ہو جو رسول اکرم علیہ السلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ کیسی ہو سکتا ہے صرف اس بنا پہ کہ قرآن کو ذوق اور شوق سے پڑا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو عقیدت سے دیکھا جائے اور زندگی ایسے بسر کرنے کی کوشش کی جائے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے کی تھی جو شخص یہ سوچ پیدا کرتا ہے یہ کردار بنانا چاہتا ہے اس کا کردار ساری قوم کے لیے پوچھنے معاشرے کے لیے وجہ فخر و ناس بن جاتا ہے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ابھی جنہوں نے نگاہ اٹھا کے ان کو دیکھا جن کو دیکھنے سے دل میں جڑا پیدا ہوتا ہے پھر ہوا آج وہ قابل فخر ہی لوگ ہیں لیکن ہم کیوں نہیں ہمارے اندر بھی انقلاب آنا چاہیے ہمیں بھی وہ سوچ پیدا ہونی چاہیے ہم بھی تاریخ کے اوراق کو اُلٹ پلٹ کے دیکھیں یہ میں دعوے سے کہتا ہوں جو اس انداز میں اس بنا پہ تاریخ اسلام کے اوراق کو اُلٹتا ہے اللہ اس میں وہ ایمان پیدا کر دیتا ہے جو ایمان محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں پایا جاتا ہے آج بھی ان کو دیکھا جائے جن کی سوت فکر خیالات وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیے آج بھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کو سلام کہتے ہیں رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کو آواز دی کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ ساری قوم محمد قریم علیہ السلام کی دشمن بن گئے مکہ میں ان لوگوں کے لئے جیرا حرام ہو گیا جو کلمہ توحید اور رسالت کو اپنے موں سے پڑھتے ہیں جینے کا حق نہیں انہیں اور یہ اتنے مظلوم ہیں کہ ان کو مارنے اور ان پہ جبر کرنے کے لئے بڑے بڑے سرمایہ دار جگیدار اور لینڈ آٹ قسم کے لوگ نہیں بلکہ کمینے تل لوگ بھی ان لوگوں کے گریبانوں کو آکے پکڑ دیا کرتے تھے سرحام پٹائی مار تھار کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کہنے والا نہیں مارنے والے سرحام مارتے ہیں اور مار کھانے والے سرحام مار کھاتے ہیں اور ان کی زبان سے ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں نکلتا ہے رحمت کائنات جہاں ایمان لانا موت کو آواز دینے کے مترادف تھا جہاں ایمان کا اظہار خود کو انگاروں پہ لٹنانے کے مترادف تھا جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار ساری کائنات کو اپنا دشمن بنانا تھا وہاں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے غلام لگے تو ان غلاموں نے ایمان کا وہ اظہار کیا کہ جس ایمان کو دیکھ کے آج ہمارا ایمان شرم سار ہے اگر کچھ اندر ہو تو اندر سے آواز آتی تو تم کچھ نہیں اگر کوئی ایمان دار ہے تو وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صورت میں زمین پہ زندگی بسر کر رہا تھا ہر طرف سے مار دھاڑ اپنے بھی مارتے ہیں بیگانے بھی مارتے ہیں اور اس مکہ کی باتی میں ایک بہت بڑا جابر جس سے کلمہ پڑھنے والا ہر فرد چھپتا پھٹا ہے جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی جس کو دیکھ کے مسلمان چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے تھے جس کا بازار میں آنا مسلمانوں کے لیے عذاب کا سبب بن جاتا تھا جو مارتا تھا اور مارتا ہی چلے جاتا تھا جس کی دہشت اور وحشت ایسی تھی کہ لوگ گرسے نکلے دعا کریں اللہ اس کا سامنا نہ ہو ایسا جابر انسان زارم انسان اسلام کے خلاف حسد اور بغض رکھنے والا اس کو علم نہیں ہے کہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے وہ لوگوں پہ کیار نکالتا ہے لوگوں پہ غصہ نکالتا ہے آباج دات کا دین چھوڑ کے تم محمد کو مان رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود اے خدا بارش کوئی اور برساتا ہے ٹوب کوئی اور لگاتا ہے مال و ذر کوئی اور دیتا ہے اس کو چھینتا کوئی اور ہے زندگی کسی اور نہ دی ہے ہوا کا کنٹرول کسی کے اور کے پاس ہے اتنے معبودوں کا ایک ہی معبود عقل نہیں مانتی جو مانتے ہیں وہ تو بے فکر لوگ ہیں مار دھار کرنے والا اس کے گھر میں اللہ نے ایسا فرد پیدا کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابختہ ہوا ایک خطاب کا بیٹا تھا جس پہ کفر کو نوز تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر اسلام کے پودے کو کٹا جا سکتا ہے اگر مسلمانوں کی تحرین کو دبایا جا سکتا ہے تو وہ اس شخص کی بنیاد پہ جو خطاب کا بیٹا ہے اور اس کا نام عمر ہے ظلم و ستم کے پہاٹ توڑنے والا جو کافر چاہتا تھا وہ کر دکھایا اس نے لیکن جہاں ایک خطاب کا بیٹا محمد الرسول اللہ پہ ظلم و ستم کی انتہا کرتا تھا وہاں خطاب کا بیٹا ایک ایسا بھی تھا مسلمانوں پہ ظلم دیکھ کے جس کی آنکھوں سے آپشارے روانہ ہو جاتی ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا یہ خطاب کا بیٹا زید تھا ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ خطاب کا ایک بیٹا عمر تھا زمانہ کفر میں ایسا اور زمانہ اسلام میں ایسا جو زمانہ کفر میں اپنا ساجی نہیں رکھتا تھا اپنا شریک نہیں رکھتا تھا وہ زمانہ ایمان میں بھی اپنا شریک نہیں رکھتا اس میں بھی واہ واہ تھی یہاں بھی واہ واہ ہے کفر اس پہ ناز کرتا تھا اسلام بھی اس پہ ناز کرتا تھا ایسا بیٹا خطاب کا مکہ میں ظلم و ستم کی اندھیریاں چلانے والا اسی خطاب کا بیٹا ایک ایسا بھی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے عباس داؤں ہم نہیں جانتے ہیں شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا اور ایک خطاب کا بیٹا زید تھا ایک مارنے والا ایک مار کھانے والا بنا تھا عدب تک تک جب تک وہ میلہ ہوئے جب وہ غیر کہ ہو گیا عدب کوئی نہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا عام ایمان لانے والے لوگ پڑتے تھے ہر کوئی مارتا تھا کوئی کمزول ہو ناتوہ ہو کوئی طاقتور ہو کوئی غریب ہو کوئی دولت مند ہو ہر طرف سے مسلمانوں پہ تھپنوں کی بارش ہوتی تھی پتھروں کی بارش ہوتی تھی ہر کوئی مسلمان کو پکڑ کے انہیں ایک زہروں پہ گسیڑتا تھا پتھروں سے مارتا تھا یہ بھی مومن تھا ظلمہ ستمس پہ بھی بہت تھے طوفان اس کو بھی اپنی ذات میں لیتے تھے لیکن فرق یہ تھا سارے مسلمانوں کو ہر کوئی مار سکتا تھا لیکن خطاب کے اس بیٹے کو خطاب کے بیٹے کے علاوہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا مار پڑتی تھی گھر میں ظلم ہوتا تھا یہ ظلم برداشت کرتا تھا دوسروں اور اس کے ظلم میں فرق کیا ہے یہ کہ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ دے ہجرت کر جائے لیکن اس نے اپنے دل و دماغ میں کبھی خیال بھی پیدا نہیں کیا تھا کہ محمد ہجرت نہ کرے تو میں ہجرت کر جاؤں مار کھاتا ہے لیکن مخصوص لوگوں کو کسی کو جھرت نہیں ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کمزور تھے ان کو کائنات کے آقا نے کہا اپنا بچاؤ کرانے کے لئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے کافروں کی مار سے بچنے کے لئے چھوڑ دو مکہ لیکن اللہ کے نبی نے اس کو کبھی کہا اور نہ یہ سوچتا تھا مار کھاتا تھا لیکن گھر والوں کی ظلم سہتا تھا لیکن گھر والوں کے اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا کیسے لگا سکتا اگر مکہ کے بہت بڑے سردار کا بیٹا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا تو یہ بھی تو مکہ کے سردار خطاب پہ بیٹا تھا نا کوئی نہیں مار سکتا تھا ظلم و ستم گھر والے کرتے تھے اللہ کی توحید کا لمبردار رسول اللہ کی رحسانت کا دم بننے والا سرعام اس بات کا اعلان کرنے والا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کرنے والا کہ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے مکہ میں محمد الرسول اللہ کے لیے مرنا تو یہ موت سب سے پہلے مجھے آئے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حجرت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی نہیں جا رہے زمینی سوچتا اللہ کی طرح سے پہام آیا کہ میرے محبوب ان لوگوں کو کہو کہ ادھر ادھر جانے کی بجائے یسرب کی طرف حجرت کرو اس لیے کہ بلاخر حجرت کا مقام آپ کا بھی یسرب ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا تو معرق کہتا ہے سب سے پہلا کافلا جو مکہ سے مدینہ کے لیے یعنی یسرب کے لیے نکلا وہ خطاب کے اس بیٹے کا تھا اب تو چھوٹا بھی مسلمان ہو گیا جو لوگ اسلام کے خلاف ہاتھ اٹھاتے تھے زبان چلاتے تھے ان کو کہنے والے نے کہا کبھی کافر اس پہ ناز کرتا تھا کبھی مسلمان اس پہ ناز کرنے لگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ عمر کا ایمان اسلام کی فتح ہے جب مکہ کے بازاروں میں مسلمانوں کو گسیڑا جاتا تھا مار مار کے لہو لہان کیا جاتا تھا جب مومن مسلمان ایمان کو چھواتا تھا جب عمر دامنے اسلام میں داخل ہوا تو مکہ کے مفلس مسلمان کافروں کے سرطانوں سے جگڑتے تھے منادلے ہوتے تھے مجادلے ہوتے تھے زید نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب اللہ کے نبی نے عام حکم دیا کہ یسنب کو حجرت کر جاؤ مولخوں کی دور آئے ہیں کچھ مولخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا قافلہ جو مکہ سے یسنب کے لیے نکلا وہ اسی زید کے ساتھ تھا مزہ آجاتا ہے باق کا اگر بات سنیں زید تو ایک قافلہ لیکن نکلا نا پہلا ہو یا تیسرا مولخیں جو بھی بیان کرتے ہیں لیکن نکلا چھپکے نہیں سرعام لیکن اس کا چھوٹا بھائی جب نکلتا ہے تو حرم کعبہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے آہ مکہ کے لوگوں تم ہجرت کرنے والوں پہ ظلم و ستم ڈھاتے ہو ان کو روکتے ہو آو میں جا رہا ہوں اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ میرے راستے میں آئے لیکن کوئی کافر عمر کا سامنا کرنے کو تیار نہ ہوا ایک یہ تھا خطاب کا بیٹھا ایک یہ بھی خطاب کا بیٹھا تھا مدینہ آیا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئی آپ صحابہ پروانوں کی مانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد گرد رہتے ہیں اور یہ وہ انسان ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی نکلے جہاں کے لیے کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے اسلام کے لئے جان دینے کو یہ ہر وقت محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہا بدر کا میدان ہو اہد کا میدان ہو اعذاب ہو طائف کی جنگ ہو ہنین کی جنگ ہو مکہ کی جنگ ہو یہ ہر وقت محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہا اور اس کی سوچ یہ تھی کہ جب تک زندہ رہوں اپنے لئے نہیں اللہ کے دین کے لئے محمد الرسول اللہ کے دین کے لئے رحمت کائنات علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں تو دیکھو مکہ کے لوگوں نے بڑی تیاری کی ہے وہ ہمیں اچھک لینے کے لئے آ رہے ہیں بدر کا انتقام لینے کو کہ بدر کے مقام پہ ہمارے سرطانوں کو زبا کیا گیا ہمارے افراد کو زبا کیا گیا محمد سے اس کا انتقام لینے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ان کا حال وہی کرنا ہے کہ کائنات کے لئے یہ عبرت بن جائیں یہ سوچ لے گی سارے عرب کے لوگ ہی کٹھے ہوگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والے قرب و جوار کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی مکہ کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کی آنے کا سبب یہ ہے کیا کہ آ رہے ہیں دو قسمت لوگ تھے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وہ تھے جنہوں نے بذر کے میدان میں کفر کا حشر کر دیا تھا اور ایک وہ لوگ تھے جو بذر کی جنگ میں پہنچ نہیں سکے تھے جب کافروں کی تیاری دیکھی کہ بہت بنا لشکر آ رہا ہے اور مقصود لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو زمانے سے مٹا دینا ہے تحریک محمد کو تبا دینا ہے چراغ اسلام گل کر دینا ہے یہ سوچ لے کے ایک بہت بڑی طاقت مدینہ کی درہ پر رہی ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سماتے ہیں کہ مشورہ دو اب مشورہ میں اختلاف ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کے کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی ہم بہت کم ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہیں کچھ تھے جنہوں نے مدینہ میں جنہوں نے بدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائی نہیں کی تھی کہنے لگے آقا ہم محمد کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علم بردار اور مشرق سے دھڑ جائے اللہ کے نبی کائنات کا وہاں تنہا مالک مشکل کشا حاجت روا جس کی پشت پہ وہ کھرا ہو کائنات کی تمام طاقتوں کے مو مور دیا جاتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے ان کا مقابلہ کریں گلیوں برداروں میں ہم لڑیں اور چھتوں سے ہماری یہ ہوتے ہیں ان پر پتھر برسائیں کیوں ہم میدان میں جائیں گے اور آنے والے لوگوں کو اور آ کے تاریخ میں وہ انقلابی اقتام دکھائیں گے کہ جو رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں غیر کا خوف آئی نہیں سکتا کتنی مڑی طاقت اس کے مقابلے میں کیوں ہم دب جائیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشہورہ دینے والے عمر اسیدہ لوگ تھے جہادیدہ لوگ تھے اور یہاں جوانی تھی اسلام کے لئے مرنے کی تڑپ تھی ان سے وہ وقت کھو گیا تھا اب وقت میں رہا تو یہ چاہتے تھے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پکڑا گیا جائے اللہ کے نبی میدان میں کیوں کورما پکڑ رہے وہاں مرغ روست بلے مچھلی بنی ہوئی ہے شادی میں جا رہے ہو ولی میں جا رہے ہو تمہیں علم نہیں کہ جا کہا رہے ہو جہاں تلواریں برستی ہیں جہاں تیر لگتے ہیں جہاں نیزر لگتے ہیں جہاں زندگی نہیں مات ہوتی ہے تم زندگی کو چھوڑ کے موت کی تراش میں جا رہے ہو سوچیں آمنون کم آمان الناس جو اللہ نے کہا ہے نا یہ وہ مقامات جن پہ سوچنے کے لئے تھوڑے سے فکر کی ضرورت ہے اللہ کے نبی میدان میں کیوں اللہ کے نبی کائنات کے تمام انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں جن کا رشتہ اللہ سے ہو جائے جو اللہ والے بن جائیں ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کو خوف نہیں ہوتا اگر آج کر کے نہ دکھایا اگر اورا کے تاریخ پہ یہ ہم نے منظر نقص نہ کیا اللہ کے نبی آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں حرارت کیسے پیدا ہوگی جیسے حبہ کا اپنی سوچ نہ اپنے ایمان تھا ان کو کیا ایرم تھا پانچ وقت کا نمازی اپنے گھر میں سب کچھ رکھے گا اس کی اولاد قتل ہونا تو بہت دور کی بات ہے تلوار چلانا تو بہت دور کی بات ہے منع کا تصور تو بہت کی دور بات کے آئے یہ ایک لمحہ کے لئے عیاشی سے مو مورنے کو تیار نہیں نٹ چل رہے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں فلمیں ہو رہی ہیں ڈرامیں ہو رہے ہیں حضرت صاحب حاجی صاحب پیر صاحب مولانا صاحب آپ کے بیٹے کی کیفیت کیا ہے کہتا ہے بہت جی سلام میں بیٹھ گیا ہے سلام میں بیہ جائے گا جب تیرے اندر کرتوت ایسی نہیں ہوگی میں بھی آپ بھی اور بھی سب سوچیں کہاں گئی وہ اولاد مسلمان کی جن کا چینہ یہ تھا جن کی سوچ یہ تھی ہم اور رقیب دونوں یک جا بہم نہ ہوں گے ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے زمانے پہ اگر کوئی نظام چلے گا اگر کوئی دستور چلے گا اگر کوئی بات چلے گی وہ آقا کائنات محمد الرسول اللہ کی بات ہوگی یا اللہ کا قرآن ہوگا زندہ رہنے کی سوچ زندگی کی خوش محض یہی تھی دولتی کٹھا کرنی نہیں حرام حلال سوچنے ہی نہیں اور تیری اولاد دن رات فلم اور گانوں میں مصروف رہتی ہے ڈرام میں مصروف رہتی ہے تیرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے مولانا صاحب حاجی صاحب کیا کریں جی مجبوری ہے وہ کیا مجبوری ہے اولاد دوارہ ہو جاتی ہے جی کہیں اور جا کے دیکھتے اس لئے کنجر کھرنا گھر میں ٹھیک ہے تیری سوچ یہ ہے اور تیری اولاد کی سوچ یہ ہے جب مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہو تو پھر کیا ان مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا خالد دن ولید پیدا ہوگا تلہ و زبیر پیدا ہوگے اکرما اور شرجیر پیدا ہوگے نور الدین زنگی پیدا ہوگا یوسف بن تاشفیم پیدا ہوگا نہیں تیرے گھر میں فلم ایکٹر پیدا ہوگے اور فلم ایکٹر سے پیدا ہوگا محمد کریم کا کوئی غلام پیدا نہیں ہوگا اس کے لئے ضرورت ہے تیرے گھر میں رب کو قرآن پڑا جائے اور تیری اولاد محمد کا فرمان سننے کے لئے مسجد میں آئے مگر نہ نہیں اب نے اس کا پتہ چلنا جتنا چاہیں ایک تو مولوی کے پلے کا کچھ نہیں ہے بے چلو کوئی لفظ نہیں بول دے مولوی کا کوئی حال نہیں اس نے دین کا بیڑا غرق کر دیا خود تو نمازی ہے لوگوں کو نماز کے لئے کہتے تو اس کی اولاد نماز نہیں پڑتی اور اس واس میں تریک ٹو مر خود نئے قبل کرتا ہے اولاد بدماش ہے ڈاکیا مارتی ہے ظلم و صدم ڈھاتی ہے خود بھی آل اولاد بھی لوگوں کی جائداد پر قبضے کر رہی تو اس کی مولویت ان کی بدماشی پہ ایک پردہ ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابہ کی سوچ یہ کیوں تھی اس نے کہ ان کا قائد چاندوی صدی کا ملہ نہیں کائنات کے رب کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ انقلاب پیغمبر کیا اور تم کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو تاریخ کے اور اولٹ پلٹ کے دیکھو ان پہ نگاہ پڑے تمہارا امام تمہارے سینے میں جھون جائے گا اگر اندر کچھ ہوا غیر ہی نہ ہوئی تو پھر میرا بھی کچھ نہیں بن سکتا میری آل اولاد کبھی نہیں بن سکتا آپ کا بھی نہیں اور آپ کی آل کب بنے گا جب ہم قرآن کو دیکھیں گے اب بہت نصیبی نہیں ہے یعنی ایک ان پر آدمی ان پر اس کا بیٹا اس کو ڈیڈی کبھال ہے اور ساری زندگی کا جاہل اب بھی پہلے بھی اب بھی جاہل لینے لیکن بیٹا ڈیڈی کہتا تمہاری عزت وقار خیرت تب تباہ ہوئی ہے تم نے خود کو بلا دیا اپنی سوچ کو اپنی فکر کو بلا دیا تم اپنے قائد کو چھوڑ کے یورپ کی طرف دیکھ رہے ہو تم خود کو بلا کے انگریز کو دیکھ رہے ہو تم نے اپنی اولاق کو کلمانی سکھایا جہاد کا کوئی ترانہ نہیں سکھایا جہاد کی آیت نہیں سکھائی تو انہیں ترسکھایا بس گالی نکال اپنی ماں کو کیسے گالی نکالتے ہیں کیا ماں ماتا جی اممہ کو گالی نکال دی اب گالی نکال گا بار میں جوتی مارے گئی اس کو کب سمجھ جائے گی جب تیری زبان سے قرآن اچھ لے گا جب یہ شعور کی وادی میں قدم رکھے گا جب اس کو سمجھ آئے گی تو اس کو بتلانے والا بتلائے گا کہ ہمارا ایک قائد تھا ہمارا ایک رہنما تھا ہمارا ایک لیڈر تھا جس نے یوں زندگی بسر کی کہ کائنات کے ڈھکووں ظالموں بد کرداروں سرابیوں کو لاکہ اس مقام پہ کھڑا کیا کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے بھی ان کی روشنی کے سامنے مان پڑ جاتے یہ کردار محمد رسول نے پیدا کیا تو کر ہی نہیں سکتا میں بھی نہیں کر سکتا میں یہ کہوں کہ میں بڑا قابل فخر آدم نہیں نکمہ اور میں نہیں آپ بھی آپ نہیں میں بھی قیامت کو اللہ کے حضور پھرس جائیں گے تیرے کے حباب کو بھی جھوڑا جائے گا تو کیا تھا تیری اولاد کیا ہے میرے کو بھی جوڑ دے گا اور اگر میری اولاد چھین نہیں نماز نہیں ہے نیک نہیں ہے تو میں آپ سے زیادہ مشہم ہوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مطلق اللہ کہتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کیسے ابو جی فلان ولی میں میں چلا جوں کیا بڑا اچھا کھانا بنانا ہوگا مرغ ہوگا گوشت ہوگا چھوٹا گوشت بھی بڑا گوشت بھی یہ کھانے کی باتیں کرتا ہے اور قربان میرے آقا تیرے خاک پا پہ جن کی تون رہ نمائی کی وہ موت کی خاص میں یشری نفس اپتے مرزات اللہ ان انسانوں میں جو میرے محبوب تیرے اردہ گر چل پھر رہے ہیں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ہاں اپنی زندگی کو فروغ کر دیا ہوا کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا ہر صحابی ایک صحابی ایسا نہیں جس پہ تان کیا جا سکے ایک صحابی بھی ایسا نہیں لیکن میں نے جو حرص کی ہے آپ میں سے کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ خطاب کا بیٹا عمر اور اس کے ساتھ زیاد بھی خطاب کا بیٹا تھا اور عمر ہی مسلمان نہیں زیاد بھی مسلمان تھا نہیں در پتہ آپ کو اور میرے بتلانے کا مقصد یہ شاید رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی سوچ اور نیت یہ تھی کہ اندر ہی رہ کے کیا جائے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کو ہمارا لیڈر تو نہیں تھا گھر میں پہلے فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر بھار میں مشورہ کرتا ہے اور مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ وہی جو گھر میں کا کیا ہے نہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سمجھدار جہادی دا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یوں لڑا جائے دشکر بہت بڑا ہے لیکن اللہ کے لئے جینا اور اللہ کے لئے مرنا جن کے دل میں بیٹھ جائے وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں درخواست کرتے ہیں آقا اس شرف سے محروم نہ کیجئے ہم چاہتے ہیں زمانے کو بتلائیں کہ میدان میں اللہ والا اللہ کے باغی سے ٹھگھاتا ہے وہ کیسی بھی طاقت ہو اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ان لوگوں کی رائے کو پیچھے کر دیا نوجوانوں کی رائے کو مر گیا چلتے ہیں میدان اوہ سجا ہوا رحمت کائنات محمد رسول اللہ ایک طرف ہیں ایک طرف کفار کا لشکر ہے تھاچے مارتی سمندر کی موجیں ایک طرف چند افراد تیرہ چودہ سو کے قریب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے صحابہ کے چہرے چمک دھمک رہے ہیں آپ درہ سوچ لیں ایک لمح کے لئے کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے امران خان کیا ہوتی ہے جب وہ نواز شیخ ہوتا تھا ہندستان سے بعد اس کی حالت کیا ہوتی تھی یعنی پرستل کسی نہ کام کے کام کے تو تب ہو جو آب آدمی صحیح مسلمان ہو اور ہمارے تو یہاں انتخاب ہوتا تھا تو ان کے دیئے ہوئے ٹکٹ ایم این ایم 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 پوچھ دے جاجی تو ان کو کلمہ ہی نہیں آتا تھا ایسے لوگ تو ہم پر برسر اتدار آنے والے ہیں ڈاکو چور لٹے جو اپنے ایم کو بھی تباہ کرتے ہیں اور ہمارے ایم کو بھی تباہ کرتے ہیں ذرا تھوڑی سی بات کوئی نام لیتا ہے اسلام کا اسلامی سوچ کا ساری دنیا اس کی مخالے ہو جاتی بارہ میں نے ارس کیا ہے کہ شباز شریل نواز شریل کا دور تھا پنجاب اسمبلی میں ایک غیرت من ماں کا دودھ پینے والی غیرت من بیٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ کارج اور سکولوں میں لڑکیوں کو جو دانس سکھایا جاتا اس میں پابندی ہونی چاہیے کچھ نہ کوئی مسلمان تھے کوئی غیرت تھی انہوں کہا ٹھیک ہے قرار درد پاس ہو گئی شباز شریف صاحب کو پتہ جلدہ انہوں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ کوئی قرار درد نہیں تو یہ جو پائیاب ہمارے سار پہ سوار ہے یہ بھی وہی ہے یعنی ذرا بھی سوچ مسلمانی والی پیدا ہو جیسی کہ وہ تھی صبح خبر پختون خواہ میں تھوڑی سی اسلامی فکر سوچ اور اوبر نے لگی فوراں دبا دی گئی خبردار اس کا نام نہیں لینا کیوں اور زندگی تو بسر کرتے ہیں کافروں کی ٹونٹی میں ان کو اپنے حکم نہ سمجھو یہ کافر کا تحفہ ہے مسلمانوں کو اور ان لوگوں نے اسلام کا کردار اسلام کی سوچ اسلام کے خیالات مسلمانوں کے دل سے نکال لے اس لیے کہ ہمارے سر پہ کافر ان کو مسلط کرتا رحمت کائنات محمد رسول اللہ ساتھیوں کو لے کے میدان میں آئے تلوار چل رہی ہے ایک اکابی نگاہ سارے منظر کا سارے چہادی میدان کا جائزہ لے رہی ہے اس کی نگاہ ایک شخص پہ پڑتی ہے دارے ہوئے ننگے جسم کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے یہ کابی نگاہ ڈالنے والا پتہ کون تھا عمر رضی اللہ تعالی دیکھا کہ ان کا بھنا بھائی جید تلوار چلا رہا ہے نہ زنا ہے نہ دھال ہے تلوار ہی تلوار ہے اور کمیز بھی نہیں لگ گئی لگ ہو یہ کیا کر رہے ہو کہا عمر حج جو تم چاہتے ہو میری تمنا بھی وہی ہے کہ میں اپنی جان کو اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کے لئے قربان کر دوں حج میری راہ میں زنا تو وہ پہنے جس کو زندگی کی ضرورت ہے زید کو زندگی کی ضرورت نہیں زید کر جاؤ اگر میری میں وقت آیا ہوا ہے مرنے دو میں تو شہادت کا جذبہ لے کے آیا ہوں اور زیرا نہیں پہنوں گا زیرا وہ پہنے جن کو زندگی کی خواش ہے مجھے زندگی کی خواش نہیں میں اللہ کے لئے مرنا چاہتا ہوں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اگر یہ الفاظ پڑھیں تو اللہ کے نبی کا چہرہ تم تم نہ جائے چمک نہ اٹھیں اللہ کے نبی کا صحابی اپنے بھائی کو کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو عمر تیری بھی تمنا ہے شہادت کی میری بھی تمنا ہے شہادت کی میں چاہتا ہوں کہ شہادت کی موت مروں اپنے اللہ کے حضور جاؤں تو میرے جسم سے خون بہر رہا ہو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کی قیادت میں ہونے والی کوئی بھی جنگ ایسی نہیں جس میں زید بن خطاب شام اللہ ہوا عمر کب آئی بڑا بھائی اللہ کے نبی فوت ہو گئے اقتراب ہوا لوگ چھوڑ گئے ہم نہیں مانتے ہیں صرف محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ اللہ سلم اپنی کسی کو اور دیل وہی ہے گلمہ وہی ہے اللہ کے نبی آئیش لئے تھے قیام تک کے لئے اسلام کا نام رہے اور اسلام کے لئے وہ میدانیں قوم میں ہوتے تم مر چھوڑے خبردار نہیں کرنا چلو ایک کرلو نماز پڑھا لو نماز پڑھ لیں گے زکاة نہیں دیں گے زکاة دلالو نماز نہیں پڑھیں گے ارشاد فرمایا جو میرے آقا کے دور میں صدیق بن کہا ایک رسی بھی بطور زکاة دیتا تھا اگر نہیں دے گا تو اس کی اس کا سر تن سے جدا کر دوں بہت بڑا کردار ادا کیا خطاب کے اس بیٹے نے زیاد نے اور ارتداد کی سب سے بڑی جنگ جنگ یمامہ کے نام سے تاریخ میں ہے مسیل مقضاب کے ساتھ جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے مقابلے میں نبوت کا اظہار کرتا تھا اور اللہ نے نبی کو کہا یا محمد جب تک تم ہو تمہاری زیر قیادت میری نبوت چلے گی لیکن جب تم فوت ہو جاؤ تو مربوت میری چلے گی اللہ نے مجھے بطور نبی منتخب کیا ہے اور آش قیامت تک صرف محمد نبی ہے اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا جلا گیا یمامہ سے ایک نہار نامی آدمی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دین نے آیا بڑے شوق چھے محبت چھے پیار چھے عقیدت چھے اللہ کے نبی کے پاس رہتا ہے اور رحمت کائنات علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی محبت سے قرآن پڑھایا دین سکھایا اتنا دین سکھایا اتنا قرآن پڑھایا کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام سمجھتے ہیں کہ یہ میرا شاگد اب اس مقام پہ ہے کہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے جا کے تبلیغ کرے باسہ اللہ کے نبی نہار کو یمامہ بیٹھتے ہیں کہ جو لوگوں کو محمد کا دین سکھاؤ صلی اللہ سلم یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کا دین سکھاتا ہے مسلمہ نے جب جھنڈا کھڑا کیا نبوت کا رسول اللہ صلی فون ہو گئے تو یہ بھی مسلمہ کے ساتھ مل گیا اور ہوا کیا مسلمہ کہتے ہیں نہار ان لوگوں کو بتاؤ کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں یہ تو بطور پیغامبر بطور مبلغ محمد رسول اللہ خود منتخب کیا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا لوگوں کہتا تھا اور میں محمد کا بھیجا ہوا صلی اللہ صلی اللہ اندہ مسلمہ تا قاد اوشری کا ماہ ہو میں نے سنا ہے میں پیغامبر ہوں محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ ان کے سامنے جانوے تلمس دیکھ یا ان سے قرآن سیکھا ان سے دین سیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ رسالت میں شریک کر دیا گیا اور مورخ بدہ کیا لکھتا ہے مورخ لکھتا ہے کہ مسلمہ کا اس کی نبوت کے پھیلاؤں میں اتنا کردار نہیں جتنا اس بدبخت کا کردار تھا لوگوں کو علم تھا محمد الرسول کا شاگر ہے ان سے قرآن سیکھا ہے ان کے مبلک بنا کے بھیجا ہے ظاہر ہے اللہ کے نبی محمد نے یہ کہا ہوگا صلی اللہ صلی اللہ تبیہ یہ کہہ رہا ہے ہزار وں لوگ محض اس بنا پہ مسلمہ کی نبوت سے متعلق ہوگئے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے ان کا خاص شاگر تھے اتنا نقصان پہنچایا کہ مسلمہ خود اسلام کو اور مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا اس میں ہمارے لئے پتا کیا عبرت ہے کہ مار آستین سے محفوظ رہنا چاہیے آستین کے سام تمہارے ساتھ کھانا تمہارے ساتھ پینا تمہارے ساتھ اٹھنا تمہارے ساتھ بیہنا جب دوسرے کی مجلس میں تیری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا لاکھوں لوگ ماننے کے لئے تیار ہوں گے کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا ہم نوالہ ہم پیالہ تھا سچ کہتا ہے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے اس مار آستین نے اسلام کو نقصان پہنچایا آج بھی یہ منافق مار آستین آستین کا سام جتنا نقصان پہنچاتا ہے اپنے دیانت دار ساتھی کو کوئی دوسرہ نہیں پہنچا سکتا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کی اس رہنمائی میں یہ ہمارے لئے سوچ ہے کہ ایسے آستین وں کے سامپوں کا خیال رکھنا چاہیے تو تمہاری عزت رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ نے اس کے مطلق دیکھا اللہ کے نبی نے اس کے لئے بد دعا دی جب میدان کاز میں آئے یہ نحاس سامنے آیا الللکار کے کہا کہ دیکھو تم بھی رسول کو مانتے ہو جو میں بھی مانتا ہوں آج فیصلہ ہو جائے کہ ہم غلط ہے کہ سچ اس نے یہ للکارتے ہوئے مسلمانوں کو للکارا عدیوں کا شیر گرشتا ہوا برستا ہوا باہر نکلا زیاد بن خطاب عقاب کی طرح جبٹتا ہے کہ جبٹ نہ پلٹ نہ پلٹ کر جبٹ نہ لہو گرم رکھنے کا ہے محمد کا باغی صلی اللہ سلم اسلام کا دشمن بڑا باغی جس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے میرا دل چاہتا ہے ہاتھ میرا ہو تلوار میری ہو اور گردن اس کی ہو جو کٹوا کے یہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہو اور پتا چلے کہ اس باغی کا سر خطاب کے بیٹے زیاد نے ہوتا رہا ہے سوچ ہے محمد الرسول اللہ کے سوچ ہے کبھی ہماری بھی ایسی سوچ ہوتی اللہ کے نبی ندان کارزار میں تلوار چلتی ہے لوگ دیکھتے ہیں لمحات بڑھتے چلے جاتے ہیں تلوار چلتی ہے دونوں طرف سے ایک وقت آیا کہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کے اس غلام نے اسلام کے سب سے بڑی باغی کو اپنے پاؤں کے نیچے بچھار کر دی اور پھر یمامہ میں مسیلمہ کی دیعت کرنے والے چالیس ہزار افراد جنگ یمامہ میں مصروف تھے اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے غلام دس ہزار تھے دس ہزار آدمی پہ چالیس ہزار آدمی ویسے ہی اٹھ دوڑے نا تو وہ قدموں کے نیچے پہمار ہو جاتا ہے لیکن یہ دس ہزار ہم لوگ نہیں تھے یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کے صحابت تلوار چلتی ہے آوازیں چیخیں پکاریں گوڑوں کی ہنہ نہ ہٹ تلوار کا چلنا تیر کا پرس نیزوں کا چلنا اور انسانوں کا گرنا تڑپ نہ چیخ نہ اور دباؤ پر رہا ہے محمد الرسول اللہ کے صاحب باب پس باؤ یہاں تک اپنے خیموں تک بعض روایات میں خیموں سے بھی پیچھے خطاب کا بیٹا آگے بڑھتا ہے ایہ ناس اللہ کو تم ایک سچے قائد کے پیروکار ہو اللہ کا سچا رسول یہ چھوٹا اور قذاب ہے عزت اللہ نے اللہ والوں کو دینی ہے محمد کے ماننے والوں کو دینی ہے اسلام کے علم برداروں کو دینی آگے بڑھو ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے شرونت آگے بڑھتا ہے لوگوں کو بھی آواز دی کہا اللہ میں معذرت کرتا ہوں مسلمانوں کے پسپا ہونے پہ ادھر یہ کرتا ہے ادھر ایک تلوار چمکتی ہے جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ نے کہا سیف اللہ یہ رب کی تلوار ہے خالد ابن ولید رضی اللہ اللہ لوگوں کو اختہ کیا وہ کیا کر رہے ہو اتنی بڑی تعداد کافر ہوگی فرمایا مسلمانوں کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کو اپنے دلوں میں یا کرو توحید و رسالت کا کلمہ بڑھو برس جاؤ منتخب کیا اس لشکر کے کمزور پہلو پہ خالد ابن ولید نے بڑا جہان دیدہ انسان تھا اللہ نے دنیا میں کم کم ایسے لوگ پیدا کیے جب مسلمانوں کے احراب تو احد میں جو فتح شکست میں بدلی تھی اسی ایک شخص کی بینار مسلمانوں کو جہاں وہاں پچھار کر رکھا بہت جہان دیدہ بہت سوچ رکھنے والا دیکھا مطالعہ کیا کہ کہاں حملہ آور ہو کہ ہم نتیجہ اچھا قصر وہاں حملہ کیا اور معرق کہتا ہے کہ پود تبا لیا سر اٹھا لیا کافر بھاگنا شروع ہوا مسلمان ان کو کارتے ہیں دس ہزار کافر اپنی لاش میدان کارزار میں چاریس ہزار لشکر دس ہزار مرواتا ہے دس ہزار سے اور سنکن و زخمی میدان کارزار میں پڑے ہوئے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو پلا چلا کہ محمد کریم کا وہ غلام عدیوں کا ببر شیر وہ شہید ہو گیا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم کا یہ بڑا محبوب انسان تھا جس کو کائنات کے آقا نے بڑے محبوب سے کہا جہید اگر تیرا غلام تیرا نافر مان ہو تجھے غصہ آئے نا تو مارنا نہیں اپنے غلام کو بیش دے مارنا نہیں غلام کو بیش دے پھر کائنات کے آقا محمد الرسول کا فرمان اور صحابیہ رسول جس کے دل میمان ہو قرام پہنچا فاروق عاظم کو کہ زید شہید ہو گئے آنک سے ایک آنسو ٹپکتا ہے وہی آنسو جو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپکا تھا اللہ کے نبی کا نواسہ ہاتھ میں تھا آخری وقت تھا ہشکی لی اللہ کے راہ پہ چلا گیا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتی برسے عبد الرحمان ابن عاف نے کہا اللہ کے نبی آقا یہ کیا فرمایا عبد الرمان یہ اللہ کی رحمت ہے اس وقت بھی جس انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے وہ گوشت کا دل نہیں پتھر کا دل ہے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ اس غلام کو پتہ جلتا ہے میرا بھائی شہید ہو گیا اور محبت کی انتہا تھی اتنی محبت کہ جس کو پیمانوں میں ماں پانا جائے اتنی محبت تھی زیاد کے ساتھ عمر فاروق کو اور مولد لکھتا ہے کہ جب فاروق آزم کو کوئی دکھ پہنچتا تکلیف پہنچتی زبردست دکھ زبردست غم لوگ ان کے چہرے سے احساس نہ کرتے کہ فاروق کو غم پہنچا لیکن غم تو تھا اور کیا بات ہے اس غم سے تم پریشان نہیں ہو کہتے ہو اس سے کیا پریشان ہو میں نے تو زیاد کا غم برداش کر لیا اس غم کی کیا حیثیت ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہ محب رہا کیا ہے نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں وفاداری محب اڑ گئی ساری یہ کیسا دور آیا ہے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ شہادت کی موت تھی رحمت بل قطرات گرے عظم نے کہا اللہ کی قسم جب بعد سوا چلتی ہے مجھے زید کی خوشبو آتی ہے اس حوا سے اتنی محبت تھی اتنا پیاد تھا لیکن جب شہادت کا علم ہوا قطرات تو ہنسو گرے لیکن ارشاد فرمایا کہ سبا کنی الال حسن این اس اسلام قبلی وہاں شو دو قبلی میں بھی اللہ کے نبی کا غلام ہوں مجھ کا بھی لوگ جانتے ہیں بڑا اللہ والا توحید کا نمبرتار کافر کو برداشت نہ کرنے والا اور میرا بھائی مجھ سے دو باتوں میں خسنین دو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے مجھ سے پہلے اسلام لائے مجھ سے پہلے شہید ہو گیا ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابہ کی زندگی کا مقصود یہی ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ وہ تھا جس نے عوض کے مدان میں اپنے دھوڑے بھائی کو چھڑک دیا ایسا حج میرے راستے سے میں جینا چاہتا ہوں رب کے لیے بغیر ڈھال کے لڑ رہا ہوں بغیر صلی اللہ کے لڑ رہا ہوں کمیز بھی اتار دی ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ جب تک یہ جذبہ ہم میں نہیں آئے گا ہمارا ایمان اس مقام پہ نہیں پہنچے گا جس مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابہ کا ایمان تھا اللہ ہمیں شہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ